نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بابا رامدیو جی دوارہ بتائے گے صحیح کی کمجوری کو دور کرنے والے کچھ آسان گھڑے لنوں اس کے یہ آسان گھڑے لنوں اس کے آپ کے شریر اور دیماغ کی کمجوری کو جلدی ہی دور کر دیں گے دوستو آج کل کی غلط کاریے سے لیے اور کھانپن کے کار لوگوں میں سارے رکور مانسنگ کمجوری آج کل ایسی عام سمجھیا ہو گئی ہے کہ اس نے ہر عمر کے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کمجوری کے جلدے آدمی نے تو اپنا دھیان کام پر لگا سکتا ہے اور نے ہی سوست رہ پاتا ہے ایسے میں اگر آپ بھی سارے کے امانسی کمجوری سے پریشان ہیں تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ آسان گھڑے لنوں اس کے جنہیں اپنا کر کسی بھی عمر کا ویقتی اپنی کمجوری دور کر کے جوانی جیسا جوس محسوس کرنے لگے گا تو چلیئے جانتے ہیں سب سے پہلا اپائی ہے آپ روجانہ رات کو سونے سے پہلے لیسن کی دو کلیاں نگل لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں اس سے اگلا اپائی ہے روج رات کو سوتے سے میں چار سے پانچ چھوارے اور دو سے تین کاجو اور دو بادام ان کو تین سو گرام دودھ میں اچھی طرح سے اُبال لیں پھر اس میں دو چمچ میشری ملالیں پھر جب یہ دودھ اچھی طرح سے اُبال جائے پھر اس میں سے چھوارے کاجو اور بادام کو نکال کر کھا لیں اور اوپر سے اس دودھ کو پی لیں اس اپائی کو اگر آپ ایک مینے لگاتار کریں گے تو بڑھا ویکتی بھی یوہ کی طرح طاقت محسوس کرنے لگے گا اور تیسرا اپائی ہے جس کے لئے آپ کو سو گرام کوچ کے بیج اور سو گرام تال مکھانا ان دونوں کو آپ کو کوٹ پیس کر ایک چونڈ بنا لینا ہے پھر اس میں دو سو گرام میشری کو پیس کر ملا لینا ہے اب اس کے آدھا چمچ چونڈ کو آپ کو گرام دودھ میں ملا کر پی لینا ہے اس اپائی کو بھی آپ کم سے کم ایک مینہ لگاتار جرور کریں کیونکہ کوئی بھی گھرے لوپائے کے ریجل سامنے آنے میں دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں اور آپ اسے لگاتار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سات سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند لیں اور پانی خوب پیئے کیونکہ پانی کمی اور نیند یہ کمی کے کارنڈ بھی کمجوری محسوس ہوتی ہے آشہ کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھت جلدی ہی دور ہوگی تب تک ایسے ہی سواشتے ورد تک جانکری جاننے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد